اب تو سعید رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں شکر ہے یار میں یہ نہیں گیا یہ سب کی آئیں گی اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں تو سعید رفیق صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دی ہیں کمر جوید باجبا صاحب نوید مختار صاحب جنرل فیض صاحب اب یہ تین تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے شباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں تو انہوں کو پوچھ لڑا تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کیا ہے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہوں نے لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شباز شریف صاحب بھی ہیں اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ دوہزار اٹھارہ میں ہی وزیراعظم بن جاتے لیکن جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے نہ طریقہ انصاف میں جمہوریت ہے ہاں الیکشن کمیشن کو بےوکوف بنانے کے لیے آپ ایک جہلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں لیکن اس الیکشن میں بھی جو عودے دار جو ہے جو صدر بنتا ہے نائب صدر بنتا ہے صبائی صدر بنتا ہے جنرل سیکرٹری بنتا ہے وہ سارے آپ پنجابی جو کہہ دینا ہے وانڈ پان دیو تو سی آپ صحیح آدمی کو عودہ نہیں دیتے اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو بڑا پڑا لکھا ہو تو یہ اس کی بچارے کی خامی بن جاتی ہے یہ اس کی خوبی نہیں بنتی تو اس لیے میں یہ ارز کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا ہے اور قائد عظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے تو یہ ایک لاوری میڈل کلاس اور میڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیوداروں نے سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الڑتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیودار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں تو اس لیے پھر یوٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں ہر کوئی یوٹرن لیتا ہے آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یوٹرن لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یوٹرن لیتے ہیں لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ لیتا ہے کبھی کبھی آپ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب میں یوٹرن کی اس میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے کتنے لیے اور اس نے کتنے لیے لیکن جو آپ نے خواہصہ بات کی اس کے بارے میں وہ بات آپ نے بڑی درست کی وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اگر آپ برا نام نائے تو میں یہ بھی بتا دوں یہ خواہصہد رفیق صاحب عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ایک دفعہ جب سچ بولنے کے جرم میں مسلم لیگ نون نے خواہصہد رفیق صاحب کے خلاف ایک کاروائی کی اور ان کی رکنیت کو موطل کر دیا تو عمران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کی کہ آپ تحریک انصاف میں آجیں اور میری پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل بن جائے لیکن خواہصہد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ انکار کر دیا اب ایدر خواہصہ عمر صاحب جو ہے یہ مجھے بڑی خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے اس بات کا تو اب تو سعاد رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں شکر ہے یار میرے لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خوش نہ ہوا آپ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ سب کی آئیں گی ایک کی نہیں آئے گی یہ سب کی آئیں گی اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں جگیردار سرمایہ دار یہ کلاس ہی ایسی ہے یہ کلاس ہی نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے آپ اس کلاس کے کلچر کو نہیں سمجھتے ایک اور بھی یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا کہ ان کے سینے میں بڑے راز ہیں یہ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو لایا گیا اور جو عمران خان کو لایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی بلکل زیادتی کی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کیوں لایا گیا ہے جی زہیم قادری صاحب بڑی زوردی سر لایا ہے تسی عمران خان کو کیوں لایا گیا اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے دوزار گیارہ سے کام شروع کیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو نہیں لانا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں تھے جنرل کمر جوید باجوا صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نبید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب کو اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں تو آپ کی کیابنٹ میں کون کون ہوگا انہوں نے کہا جی کیابنٹ میں وہی وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا تو انہوں نے بڑے طریقے سلی کے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کوئی چھپا کر تو بات کرتا نہیں لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہے تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے اور وزیراعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوڑ نہیں بولوں گا میں نے ایسا نہیں کرنا تو سعید رفیق صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دیئے کمر جوید باجبہ صاحب نوید مختار صاحب جنرل فیض صاحب اب یہ تین تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے شباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا انہوں کو پوچھ لڑا تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کیا ہے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہوں نے لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شباز شریف صاحب بھی ہیں اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ دوزار اٹھارہ میں ہی وزیراعظم بن جاتے لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگ زیب عالمگیر اور دارہ شکو کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا بھائی کی پیڑ میں خنجر گھوپنا مناسب نہیں سمجھا لہٰذا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجواسہ مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے اور پھر انہوں نے مسلط کیا اور پھر انہوں نے گن گن کر شباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ عصف صاحب سے بھی لیے تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی پھر مایوس ہو